کم سپورٹ پروگرام نے بچت سکیم کے پائلٹ پروگرام کا آغاز کر دیا مستحقیم پانچ سو سے ایک ہزار روپے تک مہانہ کے اکاؤنٹ کھلوا کر بی آئی ایس پی سے چالیس فیصد تک منافع حاصل کر سکیں گے بی آئی ایس پی سے چالیس فیصد تک منافع حاصل کر سکیں گے بی آئی روان رحیم اسلام علیکم آج کس ویڈیو میں آپ تک آپریٹ پہنچائیں گے حکومت کی جانب سے اس وقت بھی 81 قطر سے ریجسٹریشن یعنی میسجز کا سلسلہ جاری ہے کیا انہیں دوبارہ پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے آج کس ویڈیو میں آپ تک آپریٹ پہنچائیں گے حکومت کی جانب سے اس وقت بھی 81 قطر سے ریجسٹریشن یعنی میسجز کا سلسلہ جاری ہے ریجسٹریشن کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو میسجز آ رہے ہیں 31 جنوری کے میسجز بھی آ رہے ہیں 31 دسمبر کے بھی آ رہے ہیں تو اب آپ کو کیا کرنا ہوگا اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں اہل بھی لوگ آ جاتے ہیں نہ اہل بھی آ جاتے ہیں اب اہل کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ سروے کروائیں گے تو بچ پائیں گے نہیں تو پیسے بند ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نہ اہل ہیں ان کے لیے کیوں لازمی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جارب سے کچھ نئے پروگرام اور اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے راشن پروگرام کے مطلق بھی آپ کو اگاہ کیا جائے گا کہ آپ کون سے اس وقت راشن پروگرام میں اپلائے کر کے راشن کے اوپر سبسیڈی یا راشن خورد و نوش اشعہ پر حاصل کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ائندہ کے لئے آپ کے تمام سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے کمنٹس کے اندر دیے جائیں گے یا ویڈیو کے اندر دیے جائیں گے آپ ویڈیو کو ضرور سنن کریں ویڈیو کے آخری حصہ میں آپ کے کمنٹس کے جواب ہوں گے پہلے حصہ میں اپ ڈیٹ ہوں گی کیونکہ کچھ لوگ جلدی میں اپ ڈیٹ ہی سنا جاتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ حکومت کی جانب سے 81 قطر ریجسٹیشن میسجز کا سلسلہ جاری ہے ریجسٹیشن میسجز اس لئے کہہ رہے ہیں اس کو کیونکہ 81 قطر سے آپ کو پتہ ہے کہ امرجنسی کیش کے وقت آپ کی ریجسٹیشن اسی کے ذریعے حکومت کی جانب سے کی گئی تھی اب جتنے بھی پروگرام ہیں سلانہ ایک لاکھ روپے بنتا ہے پچاس ہزار بنتا ہے کچھ لوگوں کے چھتیس ہزار بنتے ہیں کیونکہ نو ہزار پے کی دو کسٹیں ہوں تو سلانہ چھتیس ہزار بان نہیں جاتا ہے اور ایسے افراد جنہوں نے ایک دفعہ سروے کروا لی ہے اور انہیں ایک قسم ملی ہے دوبارہ نہیں مر رہی تو یہ کیا وجہ ہو شکتی ہے اس کے بارے میں ابھی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو بتائیں کہ جتنے بھی 80 قطر سے میسجز آ رہی ہیں ان لوگوں کو تو سروے ہر حال میں کروانا ہے چاہے وہ اہل ہیں یا ناہل ہیں اہل کے لیے اس لئے لازمی ہے کہ وہ آپ نے آپ کو بچا پائیں گے اہل کے لیے ان کو پیسے ملتے رہیں گے ناہل افراد کے لیے اس لئے لازمی ہے کہ آپ کے پاس ایک آخری آپشن حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے اگر ابھی بھی آپ سروے نہیں کرواتے تو پھر اہل کے لیے ہمیشہ پکے ناہل ہو جائیں گے تو ان چیزوں سے بچی گئے اور اپنے سروے ریجسٹیشن کروائیے آپ 31 جنوری تک جن کو آ رہا ہے اس تاریخ کے مطابق اگر آپ اپنا سروے کروال لیتے ہیں تو آپ کے شامل ہونے کے چانسز بار جائیں گے نہیں تو اگر اس تاریخ کے دوران آپ سروے نہیں کروا سکتے تو پھر آپ کے لیے حکومت نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ 30 جون 2024 تک آپ لوگ سروے کروا سکتے ہیں اور اس وقت 63 سوال پوچھے جا رہے ہیں کچھ ویور کہہ رہے ہیں کہ 63 نہیں پوچھے جاتے ہیں ایمی وعدہ جاتا ہے دفتر میں اور وہ ٹال مٹور کے واپس بھیج دیتے ہیں اس کے مطلب پھر یہ ہوگا کہ آپ کے سوے نہیں ہو رہا سہی طرح سے پھر آپ کو شکتیں کرنا ہوگی ہمارے ویڈیو کی نیچے کمنٹ کریں اپنی آواز کو بلند کھیجئے حکومتی فورم پر آواز اٹھائیے اخبار والوں کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیے سوشل میڈیا کا اپشن ہے اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجئے یہ بڑے اچھ اچھ اپشن آپ کے پاس موجود ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ حکومت کی جانب سے تیس جون کی ڈیلینڈ بڑھا دی گئی ہے اور جن کو ایک دفعہ پیسے مل جاتے ہیں کفال پروگرام سے وہ لوگ کو پکے ایل ہو جاتے ہیں ہاں اگر آپ کو نہیں ملتے پھر آپ کا سکور بعد میں کوئی مسئلہ بنتا ہے یا کوئی دیگر مسئلہ بنتا ہے تو اس کے لئے آپ کو اپنے قریبی دفتر سے رجوع کرنا ہوتا ہے اگر اس میں سے کوئی بھی اپ ڈیٹ مس ہو رہی ہے تو آپ میرے سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اب آپ کے کمنٹس کا سلسلہ میں لیتا ہوں اور ایک دو منٹ کی ویڈیو کمنٹس کے اوپر ہوگی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کمنٹس اس ویڈیو کا حصہ بن جائے آئیے کمنٹس کی طرف وڑتے ہیں جی ویور پہلا کمنٹ ہے یہ خان آئی ڈی کے نام سے ہے 63 سوال کوئی نہیں پوچھتا ایمی بول رہا ہوں فضول میں مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ یار ایسے ہی بول رہے ہیں 63 سوال کوئی نہیں پوچھتا برحال حق نواز لکھتے ہیں بہت شکریہ حق نواز اچھا اس کے آگے ہے سودیس خان کے نام سے آئی ڈی ہے وہ لکھتے ہیں کہ جی میں نیو ڈینامک سروے میں اہل ہوں ستمبر والی کیسٹ بھی لی ہے اس بار پیسے آئیں گے جی پیسے اس بار کے بھی آ چکے ہیں آپ اپنے قریبی دفتر سے جا کے اپنے ریٹیلر سے پتہ کریں فرحان علی لکھتے ہیں کہ بھائی آپ تھوڑی دیر میں بات کرنا چاہتا ہوں جو بہت سے بات کرنا چاہتا ہے جن کے پاس نمبرز موجود ہیں آپ تک کیجئے گا ریپیٹڈ کمنٹ نہیں لوں گا فضل عباس ہمارے ریگلر ویور ہیں لکھتے ہیں احساس راشن پروگرام پنجاب میں تو بند ہے یہ پنجاب میں بند ہے لیکن یو ٹیلٹی سٹور کا راشن پروگرام اس وقت بھی جاری ہے اس کا پتہ کر سکتے ہیں جہاں پر خود دنوش اشیاء پر آپ کو سبسیڈی حکومت کی جانب سے فرام کی جاتی ہے احساس پروگرام کا نام ایسی لیو لیتے ہیں کہ جتنے بھی کفالت پروگرام کے دو ازار انیس بیس کے بینفیشریز ہیں وہ احساس پروگرام کی ہیں لیکن اس وقت بے شک بے نظیر کفالت پروگرام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے انہیں تو موقع جو ہے نا احساس کفالت سے ہی ملا ہے اسمان گلن لکھتے ہیں کہ کافی بار میسجز کیے ہیں ریپلائے نہیں آرہا دیکھیں اکاس اکتر پر میسجز کرنے سے آپ کی ریجسٹیشن نہیں ہوگی بلکہ وہاں سے ریجسٹیشن والے آپ کو میسجز بھیجے جا رہے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے ریجسٹیشن کو یقینی بنا سکتی ہیں احساس پروگرام کی طرف سے راشن پچپن شہسٹ پر ملے گا یا نہیں اگر ملے گا تو کیسے ملے گا کراچی میں رہتی ہوں میرا نام شہناز آدھریس ہے یہ انہوں نے کمنٹ کی ہے جی آپ اپنے یوٹریلٹی سٹور سے پتہ کریں پچپن شہسٹ کی جو سبسیڈی ہے یہ صرف و صرف یوٹریلٹی سٹور سے ہی مر رہی ہے آگے ایک ہیں یوزر وہ لکھتے ہیں کہ غریبوں کا سروے ہوگا لیکن سکور 32 سے زیادہ بن جاتے ہیں بلکل واقعی مسئلہ ہے لیکن غریبوں کو بھی چاہیے یہاں پر ایک اپنا سٹانس لیں آواز اٹھائیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارا سروے ٹھیک کیا جائے عمر خان لکھتے ہیں کہ السلام علیکم جی و علیکم السلام ستمبر میں مجھے کیسٹ ملی تھی اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد نہیں ملی تو فروری میں آپ کیسٹ آئے گی نہیں فروری میں نہیں آئے گی مارچ ایپلل تک کیسٹ آئے گی اور اس کیسٹ اگر پچھلی ستمبر والی آپ کو مل چکی ہے تو پھر یہ بھی آپ کو ملنی چاہیے اسی طرح آپ بھی کومنٹس کر کے اس طرح کی ویڈیوز کا حصہ بن سکتے ہیں آگے لکھا ہوا ہے آگے کون ہے آگے لکھتے ہیں کہ اگر بچے نہ ہوں تو شوہر نے دوسری شادی کی ہو تو کیا جی بلکل اہل ہو سکتا ہے بچے جن کے نہیں ہیں وہ بھی لوگ اہل ہیں آپ بھی اہل ہو سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آگے ایک ہے نہ اہل بتا رہا ہے پورٹل سروے آٹھ مہینے پہلے کروایا تھا جی دیکھیں اس کا ریزلٹ صحیح آپ کو پتا چلے گا دفتر سے جا کے پتا کریں کہ کیا اس وقت آپ کا جو ہے پرابلم آ رہا ہے جی اس کے ساتھ آگے ہے شرافت لے لکھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت غریب ہیں ہم کو آج تک حکومت کی جلب سے ایک روپیہ نہیں ملا جی دیکھیں میری ویڈیو کی نیچے کمنٹ کرنے سے آپ کی ریجسٹریشن تو نہیں ہونی آپ نے میرے تک کمنٹ کیا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں جواب یہ ہے کہ آپ اپنے ریجسٹریشن کروائیں اگر ریجسٹریشن کروالی ہے تو آپ نے سکور کا پتا کریں سکور زیادہ آگے ہے تو دوبارہ ریجسٹریشن کا موقع لیں دفتر سے پتا کر کے شرحت و ذوابت کے مطابق آگے ہے فضل و رحمان ہے کسی کا نام پڑھتے ہو غلطی ہو جائے تو معاف کیجے گا بھائی جو پہلے پیسے لے رہے ہیں وہ سروے کروائیں یا جن کو میسج آیا ہے تمام کو سروے کروانا ہے جن کو میسج آگے ہے ان کے اوپر تو لازمی ہو گیا ان کو نہیں بھی آیا تو وہ تیس جون تک دو در چوبیس تک سروے کروائیں گے کچھ فائدہ نہیں ہے سروے کروانے کا ہم نے خود دیکھا ہے جو غریب لوگوں کا سروے کروایا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے سکور بڑھ آ دیا گیا ہے تو کیا سروے کرانے کا کیا فائدہ ہوگا بلکل فائدہ نہیں ہے حکومت کے پاس جب بھی کوئی اہل کرانے کا موقع ہوتا ہے وہ خود کر دیتی ہے باقی سب ڈینامک سروے آپ کی بات پر ٹھیک ہے لیکن اب حکومت کا ایک طریقہ کار ہے اس کو فالو تو ہم نے کرنا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا علاقہ اپشن تو نہیں ہے جس کو ہم کریں اور ہم خود سے اس میں شامل ہو جائیں بھائی کاسی کتر پر میسیج تو جا رہے ہیں مگر رخواست معصول ہو رہی ہے دیکھیں اس سے آپ کی ریجسٹرشن نہیں ہوگی پہلے بھی کسی ایک کمنٹ کا جواب دے چکا ہوں آگے ایک لکھتے ہیں ان کا نام ہے فرچین خان آئی تینک مجاہد بتائیے میرے حالات بہت غریب ہیں کیا میں اس اہل ہو سکتا ہوں جی آپ اہل ہو سکتی ہیں اہل ہو سکتے ہو بھائی میں تو بہت ایس ایم ایس کی ہیں مگر کچھ نہیں ہوا یہ لوگ امیروں کو اور غریبوں کو نہیں دیتے حکومت والے نہیں غریب بھی کافی سارے لے رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بس جنہوں کو نہیں ملتے تو پھر وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے آپ کو ضرور ملیں گے ناہل ہوں آٹھ مہینے پہلے سروے کروایا تھا آپ اپنے سکور کا پتہ کریں عویس کان بہت شکریہ شکیل احمد بہت شکریہ بھائی ہر جگہ سسٹم بند ہے اور چلتا تو وہ کٹوتی بہت کرتے ہیں بھائی ایٹی ایم سے سسٹم کرا دیں دیکھیں سسٹم ایٹی ایم سے تو آپ اپنے قریبی علاقہ سے پتہ کریں گے تو تب جا کے ہی پتہ چلے گا ایسے بات کرنے سے تو نہیں ہوگا سار جی ہمیں تو بہت غریب ہیں نہ کوئی نوکری ہے اور نہ ہی کوئی زمین ہے دیکھیں اس کے لیے آپ کے پاس فورم موجود ہیں ریجسٹریشن کے اپنے قریبی تصیل سطح پر سنٹر ہے جو احساس کفالت اور بے نظیر کفالت کا وہاں پہ اپنی ریجسٹریشن کروائیے اپنے بچوں کا بے فارم ساتھ لے جائیے اپنی تمام ڈیٹیل کے ساتھ تریسٹ سوالوں کے جواب دیجئے کہیں پہ اگر تریسٹ سوال آپ سے نہیں پوچھے جارہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سروی نہیں ہو رہا صحیح طرح سے نہیں ہو رہا اور جب صحیح طرح سے نہیں ہو گا تو پھر آپ کا سکور زیادہ بنے گا اور بعد میں آپ نہ اہل ہو جائیں گے آپ ان سے اصرار کیجئے بے حکومت نے تریسٹ سوال کے ایک پینل سیٹ کی ہے تو اس کے مطابق ہمارے سے اپنا سروی کریں تاکہ ہم غریب ہیں اور ہمارے صحیح سیلیکشن ہو سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ